اور اب بات کر لیتے ہیں شویب اس معاملے کی جس پہ آپ نے بڑا کام کی ہے آپ کی ورنس بہت زیادہ ہے اور وہ ہے جناب ہماری سابق ایمبیسیڈر جو کہ انہوں نے بہت سارا کام کیا خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اور پھر جو اس سے انکم ہوتی ہے اس کو بھی اسی کام پہ لگایا جاتا ہے وہ کیا ہے شویب آپ تھوڑا نائرہ چوہان صاحب ایمبیسیڈر مختلف جگہ پہ ایگزیبیشن کرتی ہے یہ ناملی تو ہم ان سے ڈسکاشن کرتے ہیں سفارتکاری سے مطالق باٹ ایک آرٹ سے لگاؤ ان کا اور کس طریقے سے خواتین کے مسائل کو اجاگر کیا بیچتی نہیں ہے کوئی پینٹنگ یہ میں ان سے بات کر کے جان پہ اور کیا رہی میری گفتگو میں نے وزٹ کیا ان کو دکھاتے ہیں سیگمنٹ گرڈ مارننگ آج ہم بات فن اور فنکار کی کریں گے ایسی شخصیت سے آپ کو ملوائیں گے جو یوں تو سائنسی سیڈنٹ تھیں لیکن پھر آرٹ سے دلچسپی لگاؤ ایسا کہ ایک آرٹس کے طور پر بھی اپنی پہچان بنا پائی ہیں ملوائیں گے اس شخصیت سے یوں تو بہت سے پروگرامز میں آپ ان کا تجزیہ جانتے آئے ہیں لیکن آج ہم بات کسی سفارتی مشن کی نہیں کریں گے یوں تو پانچ بریازم مختلف ممالک میں رہ چکی ہیں لیکن جو آرٹ سے ان کا لگاؤ رہا جس کا آغاز پیرس سے ہوا اور پھر مختلف ممالک کیانیڈا ملیجیا آجنٹائن ایسے بہت سے ممالک جہاں سل اگزیبیشن کرتی آئی ہیں کیا سا فیڈبیک رہا آج جب ان کے گھر پہ آئے درو دیوار ایسے جو بہت خوبصورت ہیں گفتگو کرتے ہیں یہ اتنا لگاؤ آخر کیوں وقت کیسے ملتا ہے بات کریں گے نائلہ چوہان صاحبہ سے جن کے کام کو یونیسکو نے بھی سراہا ہے اور جو لاسٹ ان کا ہوتا تھا وہ سپیشل سیکٹر خارجہ کے طور پر ریٹائر ہوئی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی کیسی اب وقت کس طرح سے مانیج ہوتا ہے اس پر کریں گے بات ویلکم کرتے ہیں ان کو اسلام علیکم نائلہ صاحبہ کیسی ہیں آپ وعلیکم اسلام الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آپ پہ گھرہ کے بہت اچھا لگ رہے ویسے بھی سٹوڈیو میں آنا وہاں پہ بات کرنا اس کا ایک الگ فیل ہے بٹ زہرہ یہاں پہ آکے جس طرح آپ پہ کام دیکھنا تو واقعی بہت اچھا لگ رہے یہ سفارتی مشن پہ وقت کیسے مل گیا کہ آپ نے اپنی یہ ساید اتنی کسپلور کی کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا کام کیا یہ بڑا اچھا سوال ہے کیونکہ لوگ کہیں گے اچھا تم تو سارا وقت پینٹنگ کرتے ہیں تو کام کیا کیا لیکن ایسا نہیں ہے میرے کریئر کا آغاز نیو یورک میں یون پرمننٹ مشن میں جو ہوا تھا اور مجھے جو ہے بکا اس وقت میں تھا جو تھا جو ہوا تھا جو ہوا تھا جس میں خواتین کے مسائل سیڈو کی ایگرمنٹ بھی وہیں سے اس کا آغاز ہوا تھا پھر اس کے بعد کشمیر کا ایشو وہاں ڈسکس ہوتا تھا تو شوہب میں نے دیکھا کہ مختلف ممالک اپنے کنٹری ریپورٹ پریزنٹ کرتے تھے تو مسائل جو بھی وہ بتا رہے تھے قریبا ایک ہی تھے مجھے احساس ہوا کہ یہ تو یونیورسل ایشوز ہیں ہم یہاں پر بیٹھے خواتین کے مسائل کی بات کرتے ہیں جو سنگین ہیں بے شک ہیں لیکن یہ ہمارے تک محدود نہیں ہے بالکل صحیح اور اس کا احساس مجھے یون میں ہوا تو وہ ایک خالش تھی نا کہ کس طرح میں یہ ایکسپریس کروں اس بات کو یہ جو مجھے جو احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو گلومل ایشوز ہیں یونیورسل ایشوز ہیں تو اس کے بعد ہم نیو یورک سے نکل آئے پھر آفٹر منی ایرز میرے شوہر وہ بھی ڈپلومیاد تھے تو ان کی پوسٹنگ پیریس میں ہوئی ہے اور وزارت خارجہ نے کہا بھئی سفیر جو پیریس میں ہوتا ہے اس کی بیگم کام نہیں کر سکتی تو آپ کو گھر میں بیٹھنا ہے میں نے کہا بھئی یہ کیا انصاف ہے کہ بھئی نہیں یہ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے اگر آپ کو کام کرنا ہے آپ کو کسی اور ملک جانا پڑے گا آپ ان کے ساتھ رہتے ہوئے اسی امبسی میں کام نہیں کر سکتی اب بچے میرے چھوٹے تھے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے میں کس سے کسی اور ملک میں چھلے جا ہوں ان کو اگر لے کے جاتی ہوں تو دونوں بیٹے ہیں ان کو باپ کی بھی ضرورت ہے اس وقت ایک ماہ بن کے سوچا اور شویب آپ جو بھی ہوں آسمان پہ بھی اوڑتے ہوں آپ کا اپنے معاشرے میں ایک اہم کردار ہے اہم روڑ لے جیس بلکل اور اس میں یہ بھی اگر بات اجازت دو کہوں کہ جب میں نے فورنگ سرویس جوائن کی تھی جب ہمارا کیونکہ سی ایس اس کا امتحان ہوتا ہے اس میں پہلے آپ کا ریٹن ہوتا ہے انٹرویو ہوتا ہے میڈیکل ہوتا ہے سائکلوجکل ہوتا ہے تو باقی سب میں تو سب آگے نکل جاتے ہیں لیکن جب سائکلوجکل اس میں سائکولوجیس آپ سے گفتگو میں آپ کو اس سوچ سے مطلب ڈسکاریج کر رہے تھے اور آپ نے پریشر بیر کیا میں نے صرف بیر ہی نہیں کیا میں نے کہا فورنگ سرویس اور نو سرویس اگر آپ نے مجھے رکھنے اسی میں رکھیں گے اور آپ نے پھینکتے ہیں لیکن کیونکہ میں ٹاپ بیرٹ میں تھی پھینک تو سکتے نہیں تھے جواز نہیں بنتا تھا یا تو کہہ دیتے ہیں نالائک ہے تو نہیں اور جو کہ آپ نہیں تھی بھی میرا یہی چیلنج تھا کہ مجھے ماں بننا ہے کہ افسر بننا ہے اور میرے لئے ماں بننا زیادہ ضروری ایک وقت تھا کہ آپ نے کہا افسر بننا ہے اور فورن سرویس میں ہی جانے ہیں اور اس وقت سے آپ نے یہ ایک خاتون کو کتنی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وقت کے ساتھ اور چیلنجز خود بھی کرتی گیا اور خواتین کو چیلنج فیس کرتے دیکھتی بھی گئیں تو وہ وجہ بہنی ہے کہ آپ نے خواتین ہی کا موضوع کو چونہ اور اپنے آرٹ کے ذریعے اس پر بات کی بلکل تو یہ جب پیریس میں پھر میں کیونکہ میں مزاق سے فرنچ میں کہتے ہیں انشوماش تکنیک کے بے روزگار تھی تو میں جب کہتی تھی میں بے روزگار ہوں سارے ہستے تھے ہاں ہاں ایسے تو بے روزگاری ہر ایک ملے کہ اتنا اچھا گھر بھی ہے سب مچھے اللہ کا شکر ہے تو میں کہتی تھی کہ دکھی آتما ہے بے روزگاری ہے تو اس میں آرٹ ہے گوڈ تھیگوڈ تھی دکھ اور تکلیف زیادہ بہتر طور پر اس کانوز پر نظر جاتی ہے بلکل بلکل تو میرے پاس یہ دسا کہتے ہیں کہ جہاد صرف بندوق سے نہیں ہوتا جہاد کلم سے بھی ہوتا ہے گفتگو سے بھی ہوتا ہے تو میں جہاد اپنے برش سے شروع کی نائیس آجا پینٹنگز آپ نے سٹارٹ کر دی اس کے بعد یہ کب سوچا کہ اچھا کہ ایکزیبیشن بھی آپ کرتے ہیں کہ اتنا اب اکٹھا ہو آپ کا کام کے بھی ایکزیبیشن ہونی چاہیے تو وہیں پیریس میں ہم تھے انٹرنیشنل ومنز ڈے تھا تو جو ڈیریکٹر جنرل تھے یونیسکو کے انہوں نے کہا ہم یہاں پہ کوئی آرٹ ایکزیبیشن کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کوئی ایسا آرٹس نہیں ملا جو فکت خواتین کے موضوعات پہ پینٹ کرے ہیں تو میں نے کہا میں ہوں نا تو پہر میری سولو پینٹنگ ایکزیبیشن اور اس وقت آپ کی اکٹھا تھا یا پہر میری سیدے ہر ایکزیبیشن کیا آپ کو تیاری تو کرنیشن لیکن اتنا تھا کہ ایک سولو ایکزیبیشن ہو سکتی تھی اور میری ایک پینٹنگ اب ہم ایک پاکستانی آرٹس جس کی پرمننٹ ڈسپلی پہ ہے ایچونیس کو مائی ورک اور اس کا ٹائٹل تھا انکیجڈ اب انکیجڈ کا مطلب ہے کہ آپ ایک زندان میں ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن جب میں نے وہ پینٹنگ کی تو میں نے اس طرح سے کی کہ زندان آپ کے زہن کے اندر ہے کوئی آپ کو زندان میں نہیں ڈال رہا ہے آپ خود ڈالتے ہیں آپ خود اپنے آپ کو ڈالتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اتنے موقع دیئے ہیں آزاد بنایا ہے اگر آپ فکر کریں اور اپنے معاشرے کے لئے اپنے گھر کے لئے بہتری کا سوچیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو وہ رستے نکالتا ہے ایسے ہی ہے اور یہ پہلی ایکزیبیشن پیرس میں اور اس کے بعد زیرہ آپ کی آجنٹائن میں بھی ہوئی اور کہ پھرا ہوسکیچ میں ملیشن іالی کہ مالیشن پیرا بھی ہوئی جہاں پر کھانے جہاں پہر زیرہ ہر ایک ایگزیبیشن اپنا چیلنج رکھتی ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمیں صافت پاور کی بہت ضروری ہے عموما اب جساں مرد حضرات ہوتے ہیں they're very good diplomats پاکستانی فارن سرویس تو دنیا میں مشہور ہے آپ کے top of the world diplomats لیکن وہ بہت زیادہ فوکسد ہوتے ہیں اپنی تکنیکل اسپیکس پر آج کر کا زمانہ جو ہے اس میں آپ کو صافت پاور کی بھی ضرورت ہے بالکل ہے سو عورت کو اللہ تعالی نے ورسٹائل بنایا ہے اور اللہ تعالی نے مجھے سلائے دی جیسے آپ نے فرمایا سائنس ٹوڈن تھی مجھے آرٹ کا کچھ نہیں آتا بچپن سے آپ ایک آرٹس کے طور پر ہوں تو سمجھ آتے کہ آپ بچپن میں تھے کی بنایا пиш لیں کی بیدی جیسےducی چیویں اس میں وہ فکر کہتے ہیں psیکسی کرتے ہیں اب یہ آپ کو پورا فل کے تاکرے کیہ بھی اس کا فعل شرے لینے že آپ نے پہر پھر کنمیس پڈا رو ہوں پھر آپ نے صاف بібیادا بھی پھر آپ نے izoute کینیگ سے ثوڈی سے چکے wounds وی b Billie Keris آپ کی کچھ سکلپکٹرز کی طرف بھی آپ کا terror حضورا یہ ہے کلٹر کے پینت نہیں کوئی سایڈ کیک ہوتا ہے لال رنگ جو ہے میں بہت استعمال کرتی ہوں کیونکہ لال رنگ ہمارے معاشرے میں دو اس کے پہلو ہیں ایک تو ہے آپ کا شادی کا جوڑا بھی لال ہوتا ہے اور خطرے کی نشانی بھی لال ہوتی ہے اور لہو بھی لال ہوتا ہے سو لال رنگ کے بہت سارے ہمارے لیے مطلب سنگنیفیکنس ہے تو آپ دیکھیں کہ میری پینٹنگ خاص کر عورت کی چنری جو ہے وہ میں لال ہی کیونکہ ہمارا زیادہ جو زور ٹوٹا ہے وہ عورت کے ہجاب پہ ہی ٹوٹا ہے ایسے ہی ہے اور کچھ کرے یا نہ کرے اسی پہ پہلی بات ہے جی بالکل اسے آپ کوئی خاتون جو کہہ بہت اچھی گفتگو کر رہی ہوگی کسی نے وہ گفتگو شہد نا سنیو صرف نیجے کومنٹ کیو گا بھاجی اب دو بٹا لے لیں لیٹرلی یہ ہوتا ہے سیاد سنگ تو شیئر بٹ یہ ہوتا ہے ہوتا ہے مختلف ممالک میں رہنے کے بعد اب ایک ریٹائر زندگی ہے اس میں وقت زیادہ مل جاتا ہے تو ابھی کوئی پلان ہے پاکستان میں بھی اگزیبیشن کا ہاں بالکل ہے انشاءاللہ کروں گی لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا نا خواتین کے مسائر کا سو اس میں یہ بھی آپ کے ساتھ اگر حجازتیں شیئر کروں کہ جب میں آسٹریلیا گئی that was 2014 okay 2015 میں ایک خاتون جن کا نام روزی بیٹی ہے وہ ان کو ایورڈ دیا گیا فر آسٹریلین آف تیئر تو مجھے بڑی کیوری آسٹی تھی یہ کتاب بھی اسی کی ہے لگی ہوئی روزی بیٹی لکھی لی ہے کیونکہ یہ سفید فارم عورت تھی اس کا میاں پادری تھا جو اس کو مارتا تھا یہ اس کا بچہ تھا دس سال کا تو شوہر اس کا اپنے جنون کی حالت میں وہ اسے مارے جا رہا تھا کیونکہ پادری تھا وہ یہ سوچ کے کہ میں کہ مجھ سے کوئی پوچھے کا کچھ نہیں نہیں کہ میں بیٹنگ دیول اٹھا کیونکہ مجھ سے مجھے پوچھے کا کچھ تو وہ جس وحشیانہ طریقے سے مارا تھا بچے سے برداشت نہیں ہو تو دوڑ کے آیا ماں کے آگے بچانے کے لیے تو کیونکہ باپ جنونی حالت میں تھا اس نے بچے کو پٹھا اس کا سرزمین پہ لگا اور وہ وہیں مر گیا جب اس نے بچے کو اپنے سامنے مرتے دیکھا تو وہ پھر اس سے برداشت نہیں ہوا پھر وہ نکلی باہر اور اس نے دومیسٹک وایلنس پہ پوری موومنٹ سٹارٹ کی لیکن جب ایک سفید فارم کی یہ کہانی آئی اور اس پہ ایک پاکستانی سفید کیونکہ میرا یہ ہے کہ میں اپنا آرٹ بیشتی نہیں ہوں کبھی نہیں بیچا کبھی نہیں بیچا میں تو بھی پوچھتا ان سے ضرور کہ وہ جب بے روزگاری تھے وہ ختم ہو گئی روزگار مل گیا تو آپ کو پہلی کیلئے کر دیا کیونکہ میں نے بیچاً جاہد تھی کہ یہ جہاد تھا تو پھر کوئی یہ پینٹنگ پہتے ہیں تو دیتی بھی نہیں ہے آہ نہیں نہ ہم بیچتی ہیں اور نہ دیتی ہیں تو بھی میں کبھی اتنا خوبصورت گھر سجاوے آپ سے مجھے جائے کہ وجہ یہ ہے ہم بھی چھاہے ہیں پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ پینٹنگ کپ کی اور کیا کاس لیکن پہلے سے رو نے ہمارے پہنے پڑھ پھولے لیکن ایک کام کرتی ہوں وکے وہ یہ کہ جہاں بھی میں اگزیبیشن کروں ادھر ایک پینٹنگ اوکشن کرتی اور اس کے سارے پروسیدز جو ہے وہ چیریٹی کو دیتے تو کیونکہ یہ روزی بیٹی کی اس نے فاؤنڈیشن بنا لی وہاں پہ تو جو دومیسٹک وائلنس پہ میں نے پینٹنگ کی پھر وہ وہاں پہ لیوک بیٹی فاؤنڈیشن کو I think the painting sold for five thousand dollars سارے پیسے چیریٹی کو دیتے تو اس طرح سے میں نے پھر وہ بانڈنگ کا بھی ہوتا ہے اور پھر آپ تینجیبیل ہی کار رہے ہیں صرف یہ نہیں کہ زبانی کار رہے ہیں وہ جو اس کے وکٹم سے ان کے لیے کچھ ہلپ ہو جاتی ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے مجھے سوچتی تھی کہ اللہ تعالی نے اگر مجھے کوئی صلاحیت دی ہے اور اس سے کسی کی زندگی بہتر ہو تو سچی بات کو نہیں ہے اس سے بڑی خوشنصیبی کیا ہے کہ اللہ کو نیکی کے سماع کرے اور کس طرح سے ایک طرح سے تو خدمت ہے یہ جو آپ کر رہی ہیں پھر جس ایک ڈاک سائیڈ کو آپ اس طرح سوفلی لے کر رہی ہیں سامنے پھر ظاہر ہے آپ نے بڑا اچھا کہا کہ آکشن اور چیاریٹی میں چلے جانا کمیگ باکٹو پاکستان میں کھاوے ہاں گوڈ کوئیسٹن دیکھئے انشاءاللہ جلدی میں بھی ان دیسیمبر انشاءاللہ ان شاءاللہ ان شاءاللہ پینئن سی اے میں ٹھیکی آپ نے جیسی معلوم ہو جائے بھی ان شاءاللہ ہم ضرور بتائیں گے ان شاءاللہ آپ کو اپنے ضرور جانا بھی ان شاءاللہ ہم بھی ان شاءاللہ جائیں گے وقت مختصر لیکن بہت اچھا لگا آپ سے باعت کر کے بہت کچھ اچھا کبھی سوچا نہیں تھا کہ نالا صاحبہ سلام آرٹ پر بار کریں گے کئی بار ان سے گفتگوی ہے لیکن ہمیشہ کسی ہارڈکور پولٹیکل ایشو پہ ہوئی ہے لیکن آج یہ سائد آپ کے ساتھ شیئر کر کے بڑا ایتھر لگا بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا واپس سکتے ہیں سٹوڈیوز سٹے ویڈا چلنجی شویب نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ نائلہ چوہان صاحبہ سے آرٹ پہ بات ہوگی لیکن ہو گئی جو نہیں ہونا تھا وہ بھی ہو گیا تو جناب ہمیں نائلہ چوہان صاحبہ کی شخصیت کا ایک اور پہلو دیکھنے کو ملا بہت خوبصورت ان کی پینٹنگز اور جو دنیا بھر میں میسج جاتا ہے اور پھر جو پیسے چارٹی میں جاتے ہیں وہ بھی بڑا نیکی کا کام ہے بڑا اچھا کام ہے پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو گیا ہے کل پھر میں اور شویب آپ سے ملاقات کریں گے نئے ٹاپکس کے ساتھ میں مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے آج کی پروگرام کا وقت ختم ہوا اجازت دیجئے اللہ حافظ